جی تو اب ہم آگئے ہیں چائے کے باغات پہ تو یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے چائے کے باغات اور یہ علاقہ ہے نوارا ایلیا کا اور نوارا ایلیا جو ہے وہ بہت ہی نزدی گہہ میں ہم نکلے تھے کینڈی سے تقریباً دو گھنٹے کا راستہ ہم نے تیہ کر لیا ہے اس کے بیچ میں یہ آتا ہے چائے کا پاغ بہت ہی پیارا خوبصورت ان کا آوٹ لیٹ بھی لگا ہوا ہے آپ وہاں سے چائے جو فریش خرید بھی سکتے ہیں اور چائے کاٹتے ہوئے چھانتے ہیں اور جو اس کا پراسی سے وہ بھی پورا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا ٹری گارڈن یہ سارا ٹری پلانٹ ہے سیلون ٹری تو ابھی ہم چلتے ہیں اوپر اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ سیلون ٹی اوپر بہت ہی خوبصورت آلا ہی لے سارا ٹری پلانٹ ہے ہی لے سارا ٹری پلانٹ ہے ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر یہ ان کا ٹی شاپ ہے ہر قسم کی ٹری اور پیکنگ دیکھیں کی کلاس کی پیکنگ ہے سٹور فیلد قسم کی ٹری پی ٹری پاکستان، ہنکان ٹری پی ٹری پی ٹری پی ٹری پی لیکن یہ مختلف جو لیٹیون مختلف بھی ڈبلے نمی اسی سابقے ہیں اسی سابقی ہے ایک نمی اسی سابقی رئید تلسید تلسید جو روس و بیتی دور و ویڈی‌تی تلسید لیٹی زیادہ شکریہ 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 یہاں ہم کر رہے ہیں یہ ٹریسٹ یہ dramas کے Resident 9遠調 یہ بہت لائٹ ہے میرے اکانوہ اس ومٹ کرے صرف بہتر کے پورے اس نے اس چстрے لیکن میں نہوں میں دیکھانا ر صرف اب یہ چیک کرتے ہیں ہاں یہ تھوڑی لائٹ ہے بلکل اور جس طرح کلر چینج ہوتا جا رہا ہے چاہے کا تو بلکل اسی طرح ٹیس بھی چینج ہوتا جا رہا ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ سکنڈ لائٹ ہے یہ بہت لائٹ ہے یہ بہت لائٹ ہے پینے بہت لائٹ ہے شاید اس میں کچھ ایکسٹرا ہے اپنے پیئے گی کچھ ٹرائٹ ہے یہ بہت لائٹ ہے یہ اس سے بہتر ہے گرین ٹی ہے گیا گرین ٹی مجھے لینی ہے شاید یہ میرے لینی ہے سب سے بیسٹ ہے ابھی تک میں نے پیئے یہ بھی اچھی ہے عزیز کے ساتھ لیکن ہر بندے کے اپنی پسند ہوتی ہے تو مجھے یہ اچھی لیکی ہے ابھی تک اب میں لائٹ سکتا ہوں یہ ہی چیک کروں گا پھر میں بتا سکتا ہوں کہ سب سے اچھی آٹھوں فلیور میں سے مجھے پسند ہوں بھائی 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 یہ جیت گیا یہ ہے یہ ہے یہ فلیور جیت گیا میرے ساتھیں عزیز کے ساتھ ہی ہے پتا کرتے ہیں ملک ٹی آرہی ہے وہ پیتے ہیں ہم ٹرائے کرتے ہیں ملک ٹرائے ملک ٹرائے ملک ٹرائے ملک ٹرائے یہ جی ہے پوری چائے کی کھیتی جو پورے سری لنکا میں ہوتی ہے یہ اس کے پتے ہیں ان کو چھانٹا جاتا ہے اس کے پاس سکھایا جاتا ہے پھر ان کو بلینڈ کیا جاتا ہے اتنا کوئی بڑا یا کوئی مشکل پراسس نہیں ہے اوپر بلکل یہ پہاڑ ہیں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے چاروں طرف چائے کے باغ ہیں یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی چائے ہے اس کے بعد یہ والے سالے چائے کے باغ یہ پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہے یہ ڈیلٹا فارم یہ ان کا آوٹویل لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ بیٹھ کے خود چائے پی سکتے ہیں ایون بنا بھی سکتے ہیں تو بہت ہی پیارا اور خوبصورت منظر اور زبطس گارڈننگ کی ہوئے ان کی یہ آوٹویلٹ ہے یہاں آپ گاڑی کھڑی کریں تو سارے کے سارے منظر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے گارڈن یہ ان کی گارڈننگ اور چائے کے باغ یہ انکل آ رہے ہیں تو یہ انکل جو ہیں وہ شاید اسی کھیت میں کام کرتے ہیں یہ رہا پورا کھیت بہت ہی پیارا چائے کا کھیت چائے کے باغ میں نے صرف سنے تھے دیکھے پہلے کبھی نہیں تھی آج پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھ رہا ہوں جو ہے آپ کو بھی ایکسپلور کروا رہا ہوں ہمارا آگے جانا ہے وارٹر فال پہ اس کے بعد ہم جائیں گے نوارا ہیلیا یہ رہے سارے چائے کے باغ فوٹوگرافی ہو رہی ہے یہ پتے بھی بڑے پتے ہیں ایسے کوئی چھوٹے پتے نہیں ہیں یہ دیکھیں بلکل بڑے پتے یہ پتے جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں سوکھنے کی طرح وجہ تو پھر ان کو کٹا جاتا ہے ان کو چھانٹا جاتا ہے اور پھر ان سے چائے بنائی جاتی ہے لیکن یہ ایک پودا نہیں ہے اسی بہت سارے قسمیں پودوں کی تو ہر پودے کی الگ ٹیسٹ ہے تو زیادہ تر کھیتی جائے جی تو امید ہے آپ کو میرا یہ بلاک بہت اچھا لگا ہوگا یہ چائے کے باغات سریرنکا کی ایک مین نشانی ہے یہاں گھومنے آپ آئیں تو چائے کے باغات ضرور دیکھیں یہیں باغات ہم ملیشہ میں بھی دیکھیں گے لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے تو چلیے اب چلتے ہیں نوار آئیلیا رہیے گا سفر میں ہمارے ساتھ موسیقا